اس وقت تشریف لے گئے ہیں شبرزہدی صاحب نجبہ اشرف میں ہیں جہاں پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ شبرزہدی صاحب آپ نے صلاح آپ نے کیسے کہہ دیا ڈار صاحب کو کہ جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہے کہ وہ ریزائن کر دے جس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا آپ نے تو ریفنڈ دیئے آپ کو تو گرفتار ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیمز کامنا صاحب میں اس وقت نجبہ اشرف میں موجود ہوں حضرت علیہ السلام کے روزے پر اور پاکستان کے لیے جہاں تک پسرتائے دعا کر رہا ہوں پاکستان کی پاکستان کی مختصفل کے لیے دیکھیں میں ڈار صاحب کے کسی پسنل الزام کا جواب دینا نہیں چاہتا اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ مجھے ان کی ریزن بھی سمجھ آ رہی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا جی جب ایسے حالات ہوتے ہیں فائننشل دنیا میں فائننس منسٹر چینج ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ایک آدمی جب ایک پولیسی لے کے چلتا ہے اگر اس کی غلط صحیح ہوتی ہے اگر وہ نہیں ہو سکتی تو آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں میں یہ بات کہہ رہا تھا اور میرا خیال ہے اس طرح کی بات دسکشن میں بھی آئی ہے جو بینرخوامی داروں سے باتچیت ہوتی رہتی ہے اب آتے ہیں میں بات اس پر بات پر کہ نون انٹیٹی اور کون انٹیٹی ہے اور کون نون انٹیٹی ہے بات یہ ہے کہ جو میں نے پاکستان کے بارے میں پریڈیکشن کی تھی یا میری جو انڈسٹینڈک پاکستان کی تھی جو میں نے سولہ دسمبر دو ہزار اکیس کو کی تھی وہ جیو نے بہت زیادہ چلائی تھی اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان کے حالات بڑے سنگین ہیں اور ہمیں کچھ اس کے بعد میں سوچنا چاہیے اور ہمیں صحیح کرنا چاہیے اگر ہم اس ڈینائل میں رہتے ہیں کہ ہماری معاشی حالات بہت اچھے ہیں تو ہم پاکستان کا بھلا نہیں کر رہے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ برائی کر رہے ہیں کسی بھی چیز کی حقیقت سے ڈینائل جو ہوتا ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی تو یہ اچھا اور وہ جو بات میں نے کی تھی وہ آج اگر تمام بینرخوامی دارے کر رہے ہیں ڈار صاحب بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ڈیفولٹ کی جانے کے خطرات ہیں آئی بی ایف سے ہر چیز کے اوپر ہم کمپرومائز کرتے جلے جا رہے ہیں آج ڈالر دو سو ستر روپے کا آپ نے بتایا ستر روپے کا ڈالر مزار میں بھک رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ریالیٹی ہیں تو میں ان چیزوں کے بارے میں جو کمنٹ کرتا ہوں اور آپ کے پرگرام میں آتا ہوں میری کبھی کوئی بات میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہمیشہ کوئی میرے پاس کوئی روائن علم ہے مگر میں جنرلی جو میں سچ سمجھتا ہوں وہ بیان کر دیتا ہوں تو میری کبھی کوئی بات جنرلی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے تو میں اس لیے جو ان کو برا لگ رہا ہے وہ یہ اس لیے برا لگ رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اب کسی کو حقیقت نہیں سمجھ آئے تو وہ بری بات اب آجاتا ہوں میں ریفرنڈ والے سنسلے پر کہ انہوں نے بات میں آخر میں ڈیفرنڈ والی بات کی وہ میں تھوڑا سا مجھے اس پر بہت افسوس ہے اور میں اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ شبر زیدی کو جیل میں ہونا چاہیے تو وہ اس کے اوپر جو بھی ان کا حق ہے جس کے بات کوئی حق ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں ہے اور جہاں پر میں بیٹا ہوں جس جگہ پر جو ہمارے جنائمہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ہمارے لئے یہ چیزیں بہت اہمیت نہیں رکھتی ہیں دنیاوی پوسٹیں اور دنیاوی چیزیں ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں میں جس خاندان سے بلاؤگ کرتا ہوں اب آجتے ہیں ریفرنڈ کے اوپر تین جار باتیں مریض پر بڑی کلر ہیں پہلی بات یہ ہے کہ شاید ان کو یہ بات پتا نہیں ہے ان کے زمانے میں ایسا ہوتا ہو کہ چیئرمن اپی آر ریفرنڈ میں انوال ہوتا ہو میں چیئرمن اپی آر تھا مجھے یہ کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کس کو ریفرنڈ مل رہا ہے میں نے کبھی کسی ریفرنڈ کے میٹر پر کسی ایک فیٹ اوپوش سے بات نہیں کی دوسری بات کامران صاحب یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کلائنڈ کو ریفرنڈ دے دیا تو وہ ایک قرائم کر رہا ہے وہ ایک جرم کر رہا ہے کیونکہ جو آپ کا اور ٹیکس کا معاملہ ہے وہ کسی دوسرے آدمی کو پتا ہی نہیں لے سکتا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ڈاڈ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریفرنڈ دے دیا کسی اپنے کلائنڈ کو تو ان کو یہ بات اس نے بتائی کہ وہ ریفرنڈ میں نے دیا اور میرا کلائنڈ ہے یہ انفارمیشن کوئی آدمی لیک آؤٹ کر نہیں سکتا اور اگر وہ لیک آؤٹ کرے گا تو اس کے اطلاف انکرم ٹیکس آرڈنس کی شاید دو سو چودہ سیکشن میں کرائم ہے یہ کی سزا ہے اور اس کے اوپر خاضی فیضی صاحب کیس بنا ہوا ہے سپریم کورکر ڈسیان ہے تو مجھے یہ بتائیے اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کو ریفرنڈ دیا وہ میرا کلائنڈ تھا میرا پہلا سوال ہے کہ یہ بات ڈاڈ صاحب کو کس نے بتائی دلیا کہ ڈاڈ صاحب کو کسی جس نے بتائی وہ کرائی میں جس کلائنڈ کا وہ ریفرنڈ ہے وہ سوٹ فائل کر سکتا ہے کہ میری پرائیوٹ انفرمیشن کیسے لیک آؤٹ ہوئی ہے پاکستان کے خانون کے تحت کسی بھی بندے کی ٹیکس کی انفرمیشن ریفرنڈ کی ہو ٹیکس کی ہو کسی کی بھی انفرمیشن آپ ریلیز کریں نہیں سکتے اسی مردی ہے بغیر تو یہ بات انہوں نے کر کے ایک بہت بڑی گلتی کر دی ہے انہوں نے ایک پیڈورا باکس کھول دیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں گا لیکن چاہتا نہیں اچھا اس کی بیگراؤن گامنان صاحب وہ یہ ہے کہ جب یہ میں جیرمن پی آر ہٹ کے آیا تھا تو ایک خوجہ آسیل صاحب کی بھانجی ہیں جو ایم این اے شیزا فاطمہ خوجہ انہوں نے ایک سوال ریز کیا تھا نیشنل اسیمبلی کے اندر اور انہوں نے بھی یہ تین یہی لکھا تھا کہ انہوں نے اس بینک کو دے دیا اس بینک کو دے دیا اس بینک کو دے دیا اور اس کے بعد وہ سوال اسیمبلی میں شاید کبھی آیا ہی نہیں تو میں نے اس وقت بھی اپنے لیگل ایڈوائزر سے اپینل لی تھی انہوں نے کہا تھا اگر یہ سوال اگر انہوں نے اپشیلی آتا ہے اسیمبلی میں تو ہم آپ کو اس کا انپوڈکشن دیں گے اور ہم ان خاتون کو ڈسکوالیفائی کرا دیں گے کیونکہ کوئی اگر میمبر ریشنل اسیمبلی کسی کی بھانٹرائیوڈ اندرہو میں شرط کا سوال کرتا ہے تو وہ بریچ آف ٹرس کر رہا ہے اگر پیس آرڈنیس کا چلے آگے بڑے شبر صاحب اب جو بتائیے کہ اب جو صورتحال ہے آج بھی آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ ایکسٹرنل جو آپ کی پریننشل آبلیگیشنز اس کو پورا کرنے کے لیے آپ ہمیں ارفیوٹیبل گیرنٹی لاکے دیں اپنے جو آپ کے بائی لیٹرل ساتھی ہیں وہ لائیں جو ہمارے عزیز ہیں ہمیں بتایا تھا ڈار صاحب نے تین مہینے پہلے کہ دو ہفتے کے اندر سعودی عرب سے دو بلینڈ ڈالار آ رہے ہیں وہ سعودی عرب سے تو نہیں آئے سعودی عرب کی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ڈپوزٹ آیا ہے ٹرکی کے لیے فائیو بلینڈ ڈالر کا اور شاید دو چار دن پہلے انہوں نے ایجپٹ میں بھی کوئی فائیو بلینڈ ڈالر جو ہیں وہ ڈپوزٹ کرائے ہیں تو یہ آئی ایف کس طرح کی گیرنٹی کیونکہ یہ تو ان کے بورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عرب یہ ہوا یو اے ای ہوا قطر ہوا یہ تو آئی ایف کے بورٹ پر ہیں تو کیا وہ چاہتے ہوئے ایکچول آپ کے خیال میں ڈپوزٹ آ رہے ہیں کیا صورتحال ہے دیکھیں قبران صاحب جو پاکستان ہے وہ ڈار صاحب پی سکشیت سے یا پی ایم ایل این سے پی ڈی ایم سے بہت اوپر ہیں پی ڈی ایسے بھی اوپر ہے کوئی تعلق ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے یہ بیچارے آتے ہیں ان کی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں یہ بیانات دے دیتے ہیں ان کے بیانات کے بارے میں کچھ نہیں کہتا تھا دار صاحب میرے سینئر ہیں مطلب اس سے میں بھی ہیلی کاللیج تھا ہوں یہ بھی ہیلی کاللیج تھے یہ بیچارے ہیں بیسیکلی اچھا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر کامنات صاحب آپ ایک بلوم بگ پہ ایک آرٹکل پڑھ لیں ایک انڈین رائٹر ہے اس کا نام ہے مہر شرما اور اس کے بعد آپ جی ٹوئنٹی کی جی ٹوئنٹی کی آپ جو بینگلور میں سمیٹ ہوئی ہے اس کا کمینکے پڑھ لیں وہ یہ کہہ رہا ہے جو مہر شرما جو کہہ رہا ہے اور جو جی ٹوئنٹی کی سمیٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ہیئر کٹ آنا ہے ری سٹکچرنگ میں تو ہیئر کٹ جو ہوگا وہ چائنیز کو بھی لینا پڑے گا اتنا ہی ہیئر کٹ چتنا آئی پیس دے گی یا کوئی اور لینڈر لے گا اور اس نے دوسری بات یہ کی ہے کہ جو انٹرنیشنل جو آج کل لینڈر ہیں وہ لوگ اب یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی جو لینڈنگ ہے یا ری سٹکچرنگ ہے یا ری شیڈولنگ ہے یا ڈیپوزٹ ٹیکنگ ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ چائنہ کر دے اور سعود عرب کر دے اب انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سارے کام ایک ساتھ کرے گی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے پیریس کلب ہے آئی ایم ایف ہے اور جو لو لینڈرز ہیں اور جو چائنیز ہیں تو جو کچھ بھی ہونا ہے یہ پاکستان میں ایک ساتھ ہوگا اب پرولم جو اس نے آگے ایک اور بات لکھی ہے جو آپ لوگوں نے شاید اور نہیں کیا اس نے کہا کہ چائنیز کا جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے فورن لینڈنگ کا جو کہ کاروبار کا سسٹم ہے ان کے ہاں یہ میکنیزم نہیں ہے کہ ری شیڈولنگ کیسے کی جائے اب پاکستان کو جا کے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ سر آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے تو اس کے اس کے بجائے کہ وہ میرے خلاف بات کرتے ان کو سیدھا فلائٹ لنی چاہیے چائنہ کی اور کسی اکاؤنٹ پر اکاؤنٹر کو لے کے جائیں اور اسے بتائیں کہ سر اگر آپ ری شیڈولنگ کرنی ہے تو آپ اس طرح کریں کیونکہ یہ چائنیز ڈیٹ جو ہے یہ اس طرح کا ڈیٹ نہیں ہے اس طرح کا ڈیٹ ہم پاسلی لیتے رہے ہیں تو بات جو ہے نا وہ پاکستان کی جب بات کی جائے نا تو اگر یہ ہاں ہم کاروبارہ صاحب چھٹ چھٹی باتیں کرتے رہیں گے ایک دوسرے لڑتے رہیں گے تو پاکستان تباہ ہو جائے گا